بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نیایت رحم کرنے والا ہے ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ریان کے پودے کا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پیزا وائز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آتے ہیں ویڈیو کی طرف علمہ قزوینی نے نوشیروان آدل کی اقایت بیان کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ریان کا پودا پہلے ملک کے پارس میں نہیں تھا بلکہ ایک سامپ نے اس کا بیج نوشیروان کو دیا تھا نوشیروان کے زمانے میں ایک سامپ کے بائی کو ایک بچوں نے کاٹ کر مار ڈالا تھا تو مرنے والے سامپ کا بائی یعنی دوسرا سامپ نوشیروان کے پاس پریاد لے کر آیا تو جیسے ہی یہ سامپ نوشیروان کے قریب پہنچا تو نوشیروان کے مسائب اس کو مارنے کے لیے دوڑے نوشیروان نے اپنے مسائبوں کو روکا اور پرمایا کہ ابھی اس کو نہ مارو مجھے لگتا ہے اس کے آنے کی کوئی کاس وجہ ہے چنانچہ وہ سامپ چل کر نوشیروان کے قریب آ گیا اور کچھ اس قسم کے اشارے کیے جس سے نوشیروان سمجھ گیا کہ یہ سامپ مظلوم ہے اور یہ مجھ سے مدد چاہتا ہے چنانچہ نوشیروان نے اس سامپ کے ساتھ اپنے ایک سپائی کو بیج دیا تاکہ معلوم کیا جائے کیا ہوا ہے یہ سامپ اس سپائی کو لے کر ایک کوئے کے پاس پہنچا سپائی نے کوئے میں جاک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک سامپ مرا پڑا ہے اور اس مرے ہوئے سامپ کی کمر پر ایک بچو سوار ہے چنانچہ سپائی نے برچے سے اس بچو کو مار ڈالا تو اس احسان کے بدلے سامپ نے بادشاہ کو ریان کا بیج دیا بادشاہ نے اس بیج کو بونے کا عکم دیا چنانچہ اسے ریان کا پودا ہوگا اور چونکہ نوشیروان زکام اور دیگر دماغی بیماریوں کا مریض تھا تو اس نے ان امراض کے لیے اس کو استعمال کیا تو بہت مپید پایا اس طرح پارس میں ریان کی ابتدا ہوئی اور پھر ریان پارسی بہت سے امراض کے لیے مشہور ہو گیا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پیزا وائز چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان بہت سارا خیال رکھیں